اے امہ فقہ اور اشتحاد کے اور حدیث کے اس پر متفق ہے کہ صحابہ پر تان جائز نہیں ہے ماضیہ کے بارے میں لوگوں نے پوچھا ابن ابباس نے کہا دعو فإنہو صحابی وہ صحابی ہیں اعتراض بھی کر سکتے ہیں اہل سنت والجماعت کے امام ہے ابو الحسن اشریح المتوفہ تین سو تین تیس ہجری ابو الحسن کی پچتر کتابیں آخری کتاب ہے العبانہ انعصولت دیانہ میرے پاس دو تین نصرے موجود ہیں میں نے اپنے ہر مکتبہ میں اس کا این نصرہ پاس رکھا ہے اس کا صفحہ ایک سو ستاسی اور ایک سو نواسی السحابت کل ہم مشتہدون ومصیبون وَأَمَّ الَّذِينَ أَخْتَوُوا فَهُمْ مُجَازُونَ انشاءاللہ وتعالی صحابہ مشتہدے جن سے خطا ہوئی ہیں وہ بھی عجر پائیں گے اور لکھتے ہیں کہ اہل سنت کے نظرین صحابہ پر تان جائز نہیں سقہ اور حدیث کے علماء متفق ہیں کہ صحابہ کی روایت ہر باب میں مؤتمر ہے تو پورے دین کے اندر وہ مؤتمر دین ہے قرآن کریم کے تناظر سے فتح چلتا ہے کہ جب ان کی بشری لغز بتا دیتا ہے تو فوراں کہتا ہے اَفَاللَّاوْا اَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَانُهُمْ وَلَقَدْ عَفَاللَّاوْا اَنْهُمْ بِلْقُلْ مَعْفِ بِلْقُلْ مَعْفِ شرانچہ صحابہ کرام سے باز ایسے معاملات جو سمجھ میں نہیں آئیں گے اَتْتَوَقْفَانُهُمْ تانہ میں لکھا ہے اس سے توقف کیا جائے گا یہی بات مؤسمرہ میں عبد الحمام نے لکھی اور دیگر اصولی کتب میں تان دو فرقوں نے کیا ہے ایک خوارج نے اور دیسے روافق نے یہی نصیر الدین توسی اِسْتَا شاگرد ہے ابن متحر ہلی اس نے کتاب لکھی ہے منحج الامامہ منحج الکرامہ فی منصب الامامہ ابن متحر ہلی نصیر الدین توسی کا شاگرد ہے نصیر الدین توسی نے تجریب بھی کی ہے جس جو روافق میں ہاں ہمارے ہاں ابو دعوت کے برابر سمجھ جاتی ہے کیسے ہمارے کہائے سے تہہے ان کے اصول خمسہ ہے ان میں ایک کافی ہے دوسری تحضیب الاختام ہے تیسری ملعہ حضر الفی ہے چوتی الاسپسار ہے اور پانچے تجریب ہے تجریب کا مصنف ہے نصیر الدین توسی اللہی نصیر الدین توسی کا شاگرد ہے ابن متحر ہلی ابن متحر ہلی نے ایک کتاب لکھی ہے اس کا نام ہے من حج القرامہ فی من فبل امامہ اس کا رب لکھا ہے حافظ ابن تیمیہ نے منحاج السنت النبویہ فی رج شیعت والقدریہ امت کی بری مفاخر کتاب میں سے حافظ ابن تیمیہ کی کتاب منحاج السنہ ہے ہر عالم کے پاس جو توید و سنت کا ایمان بکتا ہے لازمی ہے کہ ابن تیمیہ کی کتاب منحاج السنہ موجود ہے پہنے دو جلدوں میں تھی چار اجزہ اب آٹھ جلدوں میں محاقت آ گیا بچسمتی سے حکومت ترکیہ کا ایک بادشاہ کا اس کا نام تھا خدا بندہ خدا بندہ نے بیوی کو تین طلاب دی چاروں مغاہب سے پوچھا چاروں مفتی موجود تھے سب نے کہا کہ کوئی گنجائش نہیں بادشاہ کی بڑی بیٹسی تھی بیوی آتھ سے نکل رہی ابن ابن متحری ہلی کونج گیا وہاں اس نے بادشاہ کو کہا کہ اہلِ بیت کے ہاں تین طلاق واقع نہیں ہوتی ایک تو یہ سنت کے خلاف تین طلاق اور دوسرے ہمارے ہاں طلاق کے وقوق کے لیے جواہ چاہیے جیسے کہ نکاح کے لیے جواہ ضروری ہے روافظ کے ہاں طلاق کے بھی جواہ ہوتے ہیں اور چیز رہی ہے کہ اگر خاتون طلاق قبول نہ کرے تو طلاق واپس ہو جاتی ہے جاتشاہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے کہا آلِ سنت علماء کو سامنے کرو میں ان کو شکست دیتا ہوں اور مذہب اہلِ بیت وہ مضبوط ہے نظام الدین شاقعی نظام الدین شاقعی مفتی آزم تے شاقعی المسلق تو علماء نے ان سے کہا آپ بات کر لیں ابن متحر ہلی فصیح بلیغ اور روان دوان تھا اس کی تقریر کے سامنے نظام الدین شاقعی خاموس ہو گیا اور باتشاہ پر تو ایسے اثر ہونا تھا انگلز کے تو بیوی اللٹکی ہوئی تھی اگر نظام الدین شاقعی جیت جاتا تو باتشاہ کی جیوی تو آت نہیں آسکتی ابنی متحر ہلی کامیاب کر لیا ہے ابنی متحر ہلی کو باتشاہ نے مذہبی وزیر بنائے اور جہاں باتشاہ جاتا تھا ابنی متحر ہلی ہلی ساتھ ہوتا تھا اور کتب خانہ اس کا اونٹوں پر لگا ہوتا تھا تو علماء تو ایسے ڈر جاتے تھے شاہی آلم آگئے اور اتنی کتابیں اس کے پاس اور اہل سندت کی حکومت آنگ جفق میں رفض میں تبدیل ہو گئی اور ابنی متحر ہلی کی ہمت اتنی بڑھ گئی کہ وہ موسم حج میں بادشاہ کے ساتھ حج کرنے جاتا تھا اور عرفات اور منا میں آواز لگاتا تھا دنیا کا سب سے بڑا کافر ابو حنیف اور جو اس کو مسلمان کہے وہ میرے سامنے آئے سات سو چند بیس اور سات سو ست 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 حافظ نے دریاف کیا شاگر جو سے کہ یہ کیا اعلان ہو رہا ہے انہوں نے کہا کہ یہ وہ ترکیہ کا مشہور عالم ہے بہت بڑا ابن متحری ہلی بادشاہ سمیت آیا ہے کہا کہا ابو حنیفہ کو کافر کہا کہا یہ ہر سال اس طرح کرتا ہے کہا علماء جواب نہیں دیتے ہیں کہا علماء ان سے ڈرتے ہیں کہا روپو میں آتا ہوں زہبی ابن کثیر دونوں ابن متحری ہلی کے پیچھے اٹھ گئے اور اس کو کہا ہے کہ ہمارا اسپاز آپ سے مناظرہ کرنے کے لئے تیار مسجد خیف کے اندر ظہر کی نماز کے بعد مناظرہ ہوا ہے حافظ ابن اسیمی نے اسے دریافت کیا کہ کھڑے و جاؤ اور ابو حنیفہ کے کفر پر تقریر کر لو لیکن تین باتیں یاد رکھو ابو حنیفہ کا مذہب تین باتوں کا نام اول وہ جو امام کے اپنی کتابوں میں ہو ثانیاں وہ جو امام محمد کی کتابوں میں ہو ثالثاں وہ جس پر مذہب حنفی میں فتوہ ہو جس قول پر فتوہ نہیں ہے وہ تو حنفی نے خود رکھ کیا ہے آپ اس کا رکھ کر کے کون سا کارنام انجام دے رہا لہذا تین تین ثبوت تیش کرنے کا اس مَا قَالَهُ ابو حنیفہ او يوجد فی کتاب من کتب اصحابی او يفتا بھی اندالحنفیہ چونکہ ابن تینیہ عالم بہت بڑا تھا اس کے موں میں ایسا لگام ڈالا کہ وہ جب کھڑا ہوا تو تقریر نہیں کر سکتا دنیا حیران رہ گئی کچھ ادر ادر کسا قطاب ذکر کی جب ابن تینیہ کا نمبر آیا تو سب سے پہلے تو اس نے منطق کے اندر گفتگو کی کیونکہ ابن متحری ہلی دنیا کے اندر منطق میں بہت مشہور تھے اور ان کے تمام اصول کو ابن تینیہ نے رکھ کر دیا جو کتاب اور رد علی المناتقہ ابن تینیہ کی کتاب کے شروع میں ہے اور اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علی کی طرف نصوب فحمتوں کا جواب دیا اور پھر امام سنایا ہے کہ امام ابو حنیفہ امام ہدا ہے اور مشہد مصیب ہے امام ابو حنیفہ کو کافر کہنے والا بہت پہلے سے خود کافر ہو چکا ہے ابن تینیہ کے یہ تقریر اتنی معصر تھی اور اتنی مدلل و مفصل تھی علماء موردخین لکھتے ہیں کہ تمام کے تمام لوگ جہاں بیٹھتے ہیں ان کی عام کوئر سے ہنسو جاری اور بادشاہ بھی زارو قطار رو رہا ہے جس وقت حافظ ابن تینیہ بیٹھ گئے اور ابن متحری ہلی کو کہا گیا کہ آپ کھڑے ہو جائے دیکھا گیا تو وہ مردار ہو چکا ہے کسی بس مصنی خیف کے اندر مناظرے کے دوران مردار ہو چکا ہے اس لئے میں اپنے علماء سے کہتا ہوں کہ ابن تینیہ کے بارے میں کوئی چہتیات کریا کیونکہ وہ حق سے سپائی حالانکہ ہم بلی شافی آدمی ہے لیکن اس نے دیکھا آپ برداشت کر لگے کہ آپ کے سامنے کوئی امام شافی کو کاثر کہا صحبہ اسی طرح وہ کئی سے برداشت کر لگے ابن تینیہ تو اس مناظرے سے بادشاہ مسلمان ہو گئے دوبارہ اور ملک میں مذہب آل سنت رائد ہوا اور رس کی جرے کٹ گئے ابن تینیہ تو کسی نے رتالہ ہاتھ میں دے دیا کہ یہ اس مردار نے لکھا ہے اس کا نام ہے منحج القرامہ فی منصب الامامہ وہ چھوٹا سا رسان ہے پچاس کا تیگہ لیکن حافظ ابن تینیہ نے جب اس کی خبر لی اس سے زخیم چار جردے بڑھ لی اور اس کتاب کا نام منحج سنت نبویہ کی رج شیعت والقدریہ پاکستان میں یہ کتاب سب سے پہلے شیخ القرآن مولانا محمد طائر صاحب پنٹیلی رحمت اللہ علیہ کی کوشش تھے سوہیل اکیڈمی نے شائع کی مجھے بھی حضرت مولانا نے ایک نسخہ بیگ لیا تھا کیونکہ ہم ان سے ملتے تھے تو گفشف لگتی تھی بہت زیادہ کریم و رحیم تھے ان کو پتا تھا کہ یہ ان تمام مسائل میں میرا مخالف ہے لیکن ہاتھ درجہ مشرق تھے جب سوہیل اکیڈمی تھی کتاب تب گئی میں نے دریافت کیا تو فرمایا کہ میں نے آپ کے لئے روانہ کرنی دو تین دن بعد مل گئی تھے چونکہ یہ ناشکری ہے کہ ایسے موقع پر ایک محسن کا ذکر نہ کیا جائے